بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو کے نئے خوشکبری کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں دوستو میزان بینک کے جانب سے عمرہ پیکج دو ہزار تئیس لانچ کر دیا گیا ہے ایسے تمام پاکستانی مرد خواتین جو کہ مہانہ قسطوں کے اوپر عمرہ کرنا چاہتے ہیں آپ کے پاس تنہاری موقع موجود ہے میزان بینک کو آپ نے پچیس فیصد پیمنٹ جو ہے وہ فوری ادا کرنی ہے باقی جو پیسے ہوں گے وہ مہانہ قسط کے ساتھ آپ میزان بینک کو عدا کریں گے اس کے ساتھ جو دوست کیش کے اوپر عمرہ کرنا چاہتے ہیں وہ بھی میزان بینک کے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں اس بیڈیو کے اندر دوستو میں آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ بتاؤں گا اگر آپ میزان بینک کے ساتھ روں عمرہ کرنا چاہتے ہیں مہانہ قسطوں کے اوپر تو اس کے کیا رکیمنٹ ہے کون کون سے آپ کو کاغذات کی ضرورت ہوگی اور آپ کے لئے اہلیت کا میار کیا ہے اس کے ساتھ جو آپ کی اخراجات ہوں گی اس کی کالکولیشن آپ کو کر کے بتاؤں گا ساری تفصیلات سٹیپ بے سٹیپ اس ویڈیو کے اندر آپ کو بتائی جائے گی اس کے ساتھ اگر آپ کیش کو اپر عمرہ کرنا چاہتے ہیں میزان بینک کے ساتھ روں تو اس کا پروسس کیا ہے وہ بھی اس ویڈیو کے اندر آپ کو بتا دوں گا تو چلتے ہیں ویڈیو کی تفصیل میں سب سے پہلے نمبر پہ دوستہ آپ ایک چیز نوٹ کرنے اگر تو آپ میزان بینک کتروں مہانہ کسیوں کے اوپر عمرہ کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ انہوں نے فتوہ ایک نکل کیا ہے اس فتوے کے اوپر ڈاکٹر محمد عمران اشرف عثمانی جو کہ شریعہ بورڈ کے اڈوائزر ہیں میزان بینک کے انہوں نے فتوہ دیا ہے کہ یہ اسلامی طریقے کے مطابق آپ کو عمرہ کروایا جا رہا ہے اس میں سوت کا کوئی الیمنٹ شامل نہیں ہے اس کے بعد دوستے ایک اور چیز آپ نوٹ کر لیں اگر آپ میزان بینک کتروں عمرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس کی کوئی رقائمنٹ ہے آپ نے ان رقائمنٹ کو پورا کرنا ہوگا تب جا کے آپ عمرہ کرنے کے لئے اہل قرار پائیں گے اب رقائمنٹ اس کے لئے ہیں پہلے وہ سننیں دوستہ اگر آپ کا تعلق تنخواہ دار طبقے سے ہے تو آپ کی مہانہ انکم پچیس ہزار پی تک ہونے چاہیے تب جا کے آپ عمرہ کے لئے درخواست جمع کروا سکتے ہیں دوستو آپ کے اگر ایج بیس سال تک ہے اور آپ کا تعلق تنخواہ دار طبقے سے ہے تب بھی آپ درخواست جمع کروا سکتے ہیں اگر آپ بزنس میں نے ہے تو پھر بھی آپ کے بیس سال سے لے کر انہ سر سال کے درمیان میں ہونے چاہیے اس کے بعد دوستو اگر آپ کا تعلق تنخواہ دار طبقے سے اور ایک سال کا عرصہ وہ لگاتار ہو چکا ہے جوب کرتے ہوئے تو آپ درخواست جمع کروا سکتے ہیں انسٹالمنٹ کو پرمرا کر سکتے ہیں اگر آپ کو دو سال کا عرصہ گزر چکا ہے بزنس کرتے ہوئے تب بھی آپ درخواست جمع کروانے کے لئے اہل ہیں اس کے بعد دوستو کچھ کاغذات کیا آپ کو ضرورت ہوگی اگر آپ کا تعلق تنخواہ دار طبقے سے ہے تو پھر آپ کو یہ کاغذات چاہیے ہوں گے اپلیکیشن فارم آپ کو چاہیے ہوگا شنرکتی کارڈ کی کوپی آپ کو چاہیے ہوگی پاسپورڈ صحیح تصویر آپ کو چاہیے ہوگی چھے مہینے کے بینک سٹیٹمنٹ آپ کو چاہیے ہوگا سیلری سلیپ آپ کو چاہیے ہوگی ایمپلائیمنٹ سرٹیفکیٹ آپ کو چاہیے ہوگا ڈیکلریریشن اور فننسنگ آپ کو چاہیے ہوگی یہ ساتھ چیزیں ہیں آپ نے ان کو منیج کرنا ہوگا اس کے بعد دوستو اگر آپ کا تعلق کو بزنس منطب کیس ہے تو پھر یہ دکاگذات آپ کو چاہیے ہوگی اپلیکیشن فارم آپ کو چاہیے ہوگا شنرکتی کارڈ کی کوپی ایک تصویر بارہ مہینے کا بینک سٹیٹمنٹ انٹین کی ڈیٹیل بزنس پروف ٹھیکٹ ڈیکلریشن اور فننسنگ ٹھیکے تو یہ آپ کے لئے رکائمنٹ ہے آپ نے ان کو پورا کرنا ہے اب دوستو اگر آپ مہینہ کسٹوں کے پر امرہ کرنا چاہتے ہیں تو کام بس کم پچیس فیصد جو دون بے پیمنٹ ہے وہ آپ نے فوری ادا کرنی ہے باقی جو پچیس فیصد پیمنٹ ہوگی وہ آپ مہانہ کس کے ساتھ میزان بینک کو واپس کریں گے ٹھیکے اب جو پچیتر فیصد امرونٹ ہے وہ آپ نے ایک سال کے اندر اندر یعنی بارہ مہینے کے اندر اندر میزان بینک کو واپس کرنی ہوں گی ٹھیکے نا اس کے لئے دوستو پروسیسنگ فیصد کی تین ہزار پیہ ہے یہ آپ نے فوری ادا کرنی ہے جب آپ درخواست میں مکرویں گے نا میزان بینک میں تو دس دن کے اندر اندر آپ کے درخواست کے اوپر اس کو اپروول مل جائے گا دس دن کے اندر اندر اس کے اوپر پروسیسنگ ٹیمی ختم ہو جائے گی آپ کے درخواست منظور ہونی ہے یہ ریجیکٹ ہونی ہے یہ آپ کو دس دن کے اندر اندر بتا دیا جائے گا اب دوستو یہاں پہ جو مہرم والا مسئلہ ہے اس کو آپ نے پہلے سے کلیر کر لینا ہے اگر آپ فیمیل ہیں تو آپ کے پاس ساتھ مہرم ہونا چاہیے ٹھیکے اور اس طریقے کے ساتھ یہ ساری چیزیں آپ پہلے سے اس کو تیار رکھئے گا اس کے بعد دوستو جب آپ کے درخواست منظور ہو جاتی ہے میزان بیک میں جو آپ نے جمع کروائی ہے عمرے کے لیے تو اس کے بعد کچھ داکومنٹس آپ کے پاس ہونے چاہیے ٹھیکے جیسے یہاں پہ انہوں نے لکھا آفٹر کیس اپروول ویزا داکومنٹس ٹھیکے تو آپ کے پاس یہ کاغذات آپ کے پاس ہونے چاہیے جیسا کہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں اریجنل شناختی کارڈ اور اس کی کوپی آپ کے پاس ہونے چاہیے ٹھیکے اور اس کے بعد یہ پاسپورٹ جی اریجنل آپ کے پاس ہونے چاہیے اور اس کی جو ہے کوپی آپ کے پاس ہونے چاہیے ٹھیکے اس کے بعد تین تصویریں آپ کے پاس آپ کی ہونے چاہیے ٹھیکے یہ سارے کاغذات جو ہے یہ آپ نے اپنے ساتھ رکھنے ہیں ٹھیکے اس کے بعد نیچے آتی ہے تو یہاں پہ دوستو انہوں نے کلکولیشن کر کے بتائی ہے کہ اگر آپ مزان میں گتھوں مہانہ کسٹوں کے اوپر عمرہ کرتے ہیں تو پھر آپ کے اخراجات کتنے آئیں گے اب یہاں میں کچھ سینوں میں کلکولیشن کی ہے اپنے حساب سے آپ نے ان چیزوں کو جو ہے تھوڑا سا دیکھنا ہے سمجھنا ہے نمبر ون پہ دوستو یہ جو عمرہ کو کرا جائے گا یہ مکہ اور مدینہ میں تھیری سٹار یا فور سٹار ہوتل کے اندر آپ کو ٹھہرایا جائے گا اور یہ جو عمرہ پیکج ہے یہ پندرہ دن کا ہے چھ نائٹ ہوں گے اس میں اور سات ڈیز ہوں گے تقریبا یہ پندرہ دنی بنتے ہیں تو مکہ کے اندر آپ کو دارِ ال ایمان خلیل ہوتل میں ٹھہرا جائے گا اور مدینہ میں آپ کو ال ایمان قبلہ ہوتل کے اندر ٹھہرا جائے گا اب اس میں تین قسم کے روم ہے ایک تو قائد روم ہے اس کی ٹکٹ جو ہے انچاس ہزار پیہ ہے اور ٹریپل روم ہے اس کی جو چارجز ہیں وہ چومن ہزار پیہ ہیں اور جو ڈبل روم ہے اس کا چارجز باسٹھ ہزار پیہ ہیں اب آپ کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے آپ کس ٹائب کا روم میں رہنا چاہتے ہیں اب اس کی جو فیز ہے یہاں پہ انہوں نے لگائی ہے جی انچاس ہزار پیہ اگر آپ قائد والے روم میں رہتی ہیں تو انچاس ہزار پیہ اس کی فیز ہوگی تو چار یہاں پہ انہوں نے چار کے ساتھ اس کو ملٹیپلائے کریں تو ایک لاکھ چھنوے ہزار پیہ بنتا ہے پہلی کٹیگری کے اندر اب اس میں ٹکٹ اگر شامل کر لیں اٹھتر ہزار پیہ کی تو یہ ٹوٹل اخراجات آپ کے بنیں گے تین لاکھ بارہ ہزار پیہ اور ٹوٹل پیکج کی بات کریں اے اور بی کو ملائیں گے تو پانچ لاکھ آٹھ ہزار پیہ میں آپ کا عمرہ مکمل ہوگا اس کی پچیس فیزر ڈون پیمنٹ آپ نے ادا کرنے ہوگی ایک لاکھ ستائیس ہزار پیہ اور جو باقی پیسے ہوں گے تین لاکھ اکاسی ہزار پیہ وہ آپ نے مہانہ کس کے ساتھ ایک سال کے اندر اندر واپس کرنے ہوں گے مزان بینگ کو اب دوستو یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہوگے یہ تو بہت بڑی اماؤنٹ انہوں نے بنا دی ہے دوستو ویسے بھی پاکستان میں اگر آپ کیش کے اوپر عمرہ کرنا چاہتے ہیں کسی بھی ٹریول ایجنسی کے تھروں تو میں آپ کو بتاتا چنوں آپ کے جو اخراجات ہیں سوہ دو لاکھ روپے تک آ جاتے ہیں دو لاکھ بیس ہزار دو لاکھ پندرہ ہزار میں اس وقت بھی عمرہ جو ہے وہ کروایا جا رہا ہے تو اگر آپ انسٹالمنٹ کو اوپر کرنا چاہتے ہیں تو مزان بینگ کے جو ریٹ ہیں وہ کافی انہوں نے ہائی کر دی ہیں جس کے وجہ سے آپ نے دیکھ لیا ہے کہ آپ کے بہت زیادہ جو ہے چارجز یہ بنا رہے ہیں اب یہاں پہ دوستو کچھ چیزیں جو ہیں آپ نوٹ کر لیجئے گا مزان بینگ کے پاس دو اپشن ہے ایک تو آپ کیش کو اوپر عمرہ کر سکتے ہیں آپ فوری طور پر سارے پیسے ادا کریں اور مزان بینگ کے ٹیم کے ساتھ آپ عمرہ کرنے جائیں دوسرا اپشن آپ کے پاس انسٹالمنٹ کا ہے کہ آپ انسٹالمنٹ کے اوپر بھی عمرہ کر سکتے ہیں اس کے لئے یہاں پہ انہوں نے اپلیکیشن فرم دیا ہے آپ اس کو پور کر کے مزان بینگ میں جمع کروائیں گے یہ وہ اپلیکیشن فرم ہے جس کے اوپر آپ سے ساری ڈیٹیل جو ہے آپ کی لیج جائے گی تو یہ چیز آپ نوٹ کر لیں برحال میں نے آپ کو صحیح طریقہ کے ساتھ ساری انفرمیشن بتا دی اگر آپ کو دل مانتا ہے تو بھائی کس طور پر آپ عمرہ کرنے جائیں اگر آپ کو دل نہیں مانتا تو آپ بالکل بھی نہ عمرہ کرنے جائیں آپ کیش کو اوپر پیمنٹ ادا کریں اور فوری طور پر آپ عمرہ کرنے جائیں تو یہ چیز آپ نوٹ کر لیں اب دوستو یہاں پہ ایک چیز آپ نے اپنے ذہن میں رکھنی ہے مزان بینگ جو ہے ہر چار مہینے بعد یا پانچ مہینے بعد ایک کہنے کے عمرہ کر لوگوں کو لے کر جاتا ہے اب یہ دسمبر دوہزار بائیس میں پندرہ دسمبر کو ان کا ٹور گیا تھا ٹھیک ہے نا تو اس میں بھی کافی زیادہ لوگوں نے اپلائی کیا تھا اور یہاں پہ جو ہے میں آپ کو بتاتے چلوں یہ پندرہ دسمبر دوہزار بائیس کے جو ان کی ڈیٹیل ہے وہ یہاں پہ آپ نے لے پہلا ٹھیک ہے اب آپ کو پتہ ہے جو ریٹ ہیں وہ کافی ہائی ہو چونکہ ہاں ڈالر جو ہے وہ کافی زیادہ اوپر جا چکا ہے اب ریٹ انہوں نے بڑھا دیئے ہیں ٹھیک ہے نا تو یہاں پہ یہ چیز آپ اپنے ذہن میں رکھیں تو اگر تو آپ اس میں اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو آنے والے کچھ ہی دنوں میں جنوری یا فروری دوہزار تیس میں ان کا دوبارہ سر ٹور جائے گا اگر آپ اس میں جانا چاہتے ہیں تو میں آپ کو مکملے کی ویڈیو بنا کے دوں گا جس کے اندر ٹوٹل اخراجات آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کو ٹوٹل اخراجات اس کے اوپر کتنے آئیں گے ٹھیک ہے نا تو یہ چیز آپ نوٹ کر لیں تو انشاءاللہ جو آگے والا ان کا ٹوبر جائے گا اس کی مکمل تفصیل اس چینل کے اوپر آپ کو اپلوڈ کروں گا آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ بتاؤں گا تو اگر آپ اس کی مزید تفصیلات لینا چاہتے ہیں تو یہاں پہ جی ان کے کونٹیکٹ نمبر اویلیبل ہیں آپ ان کے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں کسی بھی قسم کی معلومات کے لیے ٹھیک ہے کونٹیکٹ لسٹ آف لبیک ٹیم ٹھیک ہے یہ ان کے لبیک ٹیم ہے آپ ان کے فون نمبر نوٹ کر لیں آپ ان کے ساتھ رابطہ کر سکتے ہیں کسی بھی قسم کی معلومات کے لیے ٹھیک ہے تو عمرہ پیکج کی مکمل تفصیلات دوست میں نے آپ کو بتا دی ہے امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کا پسند آئی ہوگی اس طرح کے مزید اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے فوری طور پہ چینل کو سبسکرائب کر لیں